جی ڈک سب اس ٹائم کو جو ہے نا وہ ہم تھوڑا ویلیویبل کرتے ہیں ان کے ذہن میں بہت سارے ہیلتھ کے حوالے سے ان کو شوق ہے پڑھنے کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ پڑھ لیا کہ جی ایگ جو ہے نا وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے کئی سال ایگ نہیں کھائے پھر انہوں نے ایک اور آرٹیکل پڑھ لیا کہ جی ایگ کا فائدہ ہوتا ہے تو انہوں نے پانچ پانچ کھانے شروع کر دی ٹھیک ہے اب انہوں نے تو پڑھنے ہیں نا کسی کو تو جو انہوں نے پہلے پڑھا تھا اسے بھی کسی ٹیکنیکل بندے نہیں لکھا ہونے بعد والا اس کی اپنی ایک اپروچ ہوگی تو اس طرح کے کئی سوال آتے ہیں تو یہ کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹینیو کریں ایک تو یہ ہارٹ ہے ہارٹ کے ساتھ یہ آرٹریز ہیں اب یہ آرٹریز جا رہی ہیں ہر آرگن کے اندر ایسی ہے تو بیسیکلی جو ڈیزیز ہوتی ہے ہر ڈیزیز اسے کچھ آرٹری کی ہوتی ہے پہلا سوال جو کیا تھا وہ نہیں یعنی بلڈ پراپر نہیں جا رہا کسی آرگن میں اچھا چلے اس طرح جو سوال آپ نے کیا نا میں اس کا جواب یہ ہے ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ کچھ خارج ہو جاتا ہے کچھ خون میں چلا جاتا ہے جو خون میں چلا جاتا ہے ہارٹ جب پمپ کرتا ہے خون کو تو وہ ہارٹریز اور کیپلریز اس کے تھرو پوری باڈی میں پھائی جاتا ہے اور وہ جو مثلا کوئی وائٹیمن ہے یا مثلا کوئی سالٹ ہے یا کوئی پروٹین کا امائنو ایسیڈ ہے یا فیٹی ایسیڈ ہے وہ ہر آرگن تک پچانا خون کا کام ہے خون کا کام ایک ٹرانسپورٹر کا ہے کلڈ مین انرجی ویٹیمن یہی سے کی طرح جائیں گے وہ خون کے ذریعے جائیں گے اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس لیے کر کے ہم یہ اگر سمجھیں کہ جی خون بیماریاں پھلا رہا ہے تو یہ ایک دوری اپروچ ہے اصل بات یہ کہ خون یہ ہم نہیں پہنچ پا رہا ہے یعنی آپ کی مین آرٹریز میں پہنچ گی اور کیپلریز میں نہیں پہنچ رہا ہے آنکھ کے پیچھے ہے جہاں نہیں پہنچے گا پھر وہ ڈیفیجنس پر ہوگی جہاں نہیں پہنچے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خون کے اندر ایک صلاحیت اللہ نے دیئے وائٹیمن کی کی وجہ سے خون جم جاتا ہے یا کہیں خون جم جائے تو اس کے اگلا فنکشن فیل ہو جاتا ہے کیونکہ خون اب فوڈ نہیں لے کے جا رہا ہے اگلا فنکشن فیل ہو گیا اب مثلا کوئی ڈائیبیٹک میں میں مثال یوں دوں گا کہ اس کی آنکھ کے پیچھے جو کیپلریز آ رہی ہیں وہ کیپلریز آگے تک خون جب نہیں لاتی ہیں تو وہاں جب ڈیلہ جو ہے نا کونی ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے جس کو ہم کھالا موتی ہے گلوکوما جو ہے وہ ریورسبل نہیں ہوتا تو اب خیر اس میں تحقیق ہو رہی ہے کہ آپ اس میں لیزر کے سروز کھول دیں یہ کریں وہ کریں تو بلڈ کا اپنا کوئی رول نہیں ہے بلڈ سوائے ٹرانسپورٹیشن کے اور کوئی رول نہیں ہے اسی کے اندر سارے نیوٹرن لوڈ لے دیں ایج کے ساتھ جیسے چھوٹی عمر میں ہارٹ بیٹ زیادہ ہوتی ہے ایج بڑھتی ہے ایسے صحیح کام کام ہوتی ہے پھر آپ کو مصنوعی طور پر ہارٹ بیٹ تیز کرنے پڑھتی ہے تو یہ اللہ تعالی نے میں ایک ارض کر رہا تھا کہ ہارٹ کی عمر رکھی ایک سو بیس سال اچھا اب ایک سو بیس سال وہ ایک جیسا کام کرتے کرتے ایک دم بند نہیں ہوگا وہ ایک دم پہلے تیز کام کرے گا پھر سلو ہوتا جائے گا سلو ہوتا جائے گا سلو تو ایک سو بیس سال میں جا کر اگر بندہ ہوئے تو وہ ایسے ہی پتم ہوگی یہ اس لیے ہوتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ تو ہارٹ کا ایک نورول پنکن ہے کہ اس نے جناب علی دے بائی دے اپنا جو کل والا فنکشن تھا اس سے تھوڑا سلو ہوتا ہے اس سے آگے سلو ہوتا ہے اب اس کے اوپر ہم ظلم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا باڈی بیٹ بڑھا لیتے ہیں جب تو وہ جب بڑھا لیتے ہیں تو خون جو ہے وہ تو پہلے ہی بچارہ دل جو ہے وہ تو پہلے ہی بچارہ کمزور ہو رہا ہے اب اس پر لوڈ زیادہ جب آگیا تو وہ بچارہ فیل ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ والا اس کی مثال ہم یوں دیتے ہیں کہ آپ کو ایک اکڑ زمین اور ایک ٹیوگل لگایا ہے اچھا اب آپ دوسرا اکڑ بھی ساتھ خرید لیتے ہیں ٹیوگل ایک ہی رکھتے ہیں تو اب ٹیوگل کی جاتو رننگ ٹائم آپ کو بڑھانا پڑے گا ڈبل کرنا پڑے گا کیونکہ زمین ڈبل ہوگی ٹھیک ہے اور جب تین اکڑ یا چار اکڑ تو آپ اسی طرح لوڈ ٹیوگل پر زیادہ آ رہا ہے جب ہم ایک اکڑ کا ہمارا جسم ہے پر دو اکڑ کا ہو جاتا ہے یعنی چالیس کلو کا ہمارا جسم ہے چالیس کلو کا ہمارا جسم ہے اس کو اگر یوں لے نا ساٹھ کا ہو جاتا ہے اسی کا یعنی ایک ہیلتی بارٹی ہے اس کے اندر سب آرٹریز کھولی لیتے ہیں تو ہرٹ پر لوڈ کام ہوگا ایک آدمی انیکٹیو ہے اس کی آرٹریز ٹھیک ہیں لیکن لیکن کپنریز باند ہو رہی ہاں جی اس کو پھر لوڈ آئے گا ہاتھ ہوگا لوڈ آ بھی سکتا ہے اور جب جد ہی آئے گا ساری کھولیوں نے پھر ہوتا ہے اندل گائے گا لیکن دیکھیں نا جو خون ادھر سے نکلا وہ ادھر سے گھومتا ہوا پوری باڈی سے گھومتا ہوا دوبارہ پھر ادھر ہی آ جاتا ٹھیک ہے ادھر سے پھر گھومتا ہے تو اگر تو ساری آرٹریز کھولی ہیں کیمپنریز کے اندر ریزسٹنس نہیں ہے تو وہ خون اسی طرح ادھر واپس آجے گا اور پھر وہ باڈی میں سرکولیٹ کرتا لے گا لیکن اگر کہیں بلاکیج ہے تو وہ اتنا کم خون ادھر آئے گا جتنا ادھر کم خون آئے گا ہارٹ کی پمپنگ اسے ساتھ سے اس کو زیادہ زور لگانا میرے گا اور اس لیے بچے کی ہارٹ بیٹ اس لیے تیز ہوتی ہے کہ اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کے پہلے رکھی لی اب آئیسا ہیسا وہ چیزیں بند ہو رہی ہیں جب وہ پچیس سال کا ہوتا ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ کا ریٹ کوئی اور ہوتا ہے جب ساٹھ سال کا ہوتا ہے بلڈ کی جو کوئنٹیٹی ہے اگر بہت زیادہ ہے اگر راستے تانگیں ہارٹ ریز تانگیں یعنی جتنا وہ بھیج رہا ہے اس سے ہارٹ ہارٹ کو زیادہ لگانا پر ہوتا ہے ہارٹ انلارج اسی ہی ہوتا ہے انلارجمنٹ کی دو وجوات ہے ایک دوسرا ہی ہوتا ہے ہارٹ ہے نا ادھر سے ہون آیا اور ادھر سے نکلا کیا اس نے سارا جتنا ہون آیا سارا نکال دیا اس کو اس جے کہتے ہیں اجیکشن فریکشن اجیکشن فریکشن ادھر سے آیا ہنڈڈ پرسنٹ ادھر سے گیا نائنٹی نائن پوائنٹ 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 جو اندر رہ گیا نا جو وہ مسلسل رہنے سے کئی سالوں کے بعد ہارٹ کا سائز بڑھا یہ دوسرا اس کے طور پڑھا ہونے کی اور تیسری جو وجہ ہوتی ہے وہ پانی جو رک جاتا ہے نیچے والی جلی جو ہوتی ہے جلی جلی اس کے اندر جب رکتا ہے تو جیسے ہم ہائیڈرو پیریکارڈیم کہتے ہیں یہ بیماری ہے پانی پیپنوں سے پرپرلی نکل کر کسی اور سسٹم میں جانے کی بجائے وہ جب ادر سے جو ہارٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے اس کو ہائیڈرو پیریکارڈیم کہتے ہیں یہ آج کل جو مرگیوں پہ بیماری آئی ہوئی ہیں وہ بھی یہی ہے اس میں آپ اس کا مرگی کٹیں اس کا ہارٹ نکال کر دیکھیں اور اس کی نارمل تو آپ اس کا ہارٹ کا سائز بڑھا ہے اس سائز بڑھا ہونے کی تین چار بجو آ رہا ہے وہ بھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ یہ رہی واقع ہے کچھ چیزیں میں بھی پتہ لکھا رہا ہے کہ کیا کہ بھی ایکسرسائل رہے ہیں فیش آگئے ورنہ میں آپ کو وہ سوال کا جواب بتاتا تھا ایک تو زیادہ یہ کہتے ہیں نرو سسٹم نرو اٹائچ ہیں ہارٹ آر کے اندار ان کا بھی تفنگ سائن ہے اس میں جو آئام پیدا ہوتے ہیں ہارٹ کے اندار سے دیکھیں نرو تو ایک پیغام ہے نرو جو اسے پیغام نے ہمارے جو ہرام مغز جس کو ہم سپائنل کارٹ کرتے ہیں تو اس تک ایک پیغام پچھا ہے وہ کام نروس کا ہے وہ بجلی کی سپیڈ سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آگے جب برین تک پیغام پہنچ جاتا ہے تو برین پھر ڈیفرنٹ آرگنز کو آرڈر کرتا ہے کہ اب آپ یہ کرو اس کا وہ جو پیغام آیا اس کا یوں جواب دو تو یہ کام لیتا ہے اس لیے ہمارا جو نروس سسٹم ہے اور ہمارا جو مسکلر سسٹم ہے یہ آپ اس میں جڑے ہوتے ہیں کیونکہ برین نے آرڈر کرنا ہے پہلے برین کو پیغام پہنچنا ہے وہ نرو کے پر پہنچنا ہے پھر برین نے حکم دینا ہے کہ اب یہ کام کر دو وہ کام مسکل کے سروں میں جیسے اگل میرو کو پیغام پہر دیکشنس جیو رہی ہیں جو ٹیٹیمین ڈوی ٹوی آرڈر کرجوں کام کیسے طرح 1948 بٹمین ڈوی ٹویل کام کیسے طرح بٹمین ڈوی ٹویل بہت کم شہر لوگوں کو پتا ہے یہ ہماری جو سراح ہے نا جو اخراجوالا بڑی آنٹ کا وہ پورشن جہاں سے خالپو مردے باہر نہیں لگے گئے اس سے تھوڑا پیچھے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس کے پروڈکشن جا رہا ہے جب ہم میدے کے مسائل سے گزرتے ہیں جگر کے مسائل سے گزرتے ہیں وہ جگہ ویٹمین بیٹ ویل پیدا کرنی کم کر دیتا ہے اب آپ دیکھیں کہ عام بندے کا آپ ویٹمین بیٹ ویل چیک کریں ہوں اور ایک بواسیر والے کا چیک کریں اس کا بہت دیکشنس ہی ہوگی کیونکہ اس کی جو سائٹ آف پروڈکشن ہے جسے ہم پر اس نے بیٹ ویل میں بننا پروڈیس بھی نہیں ہوتا ہے اور ابزارب بھی نہیں ہوتا ہے وہ ابزارب جو ہے نا اس کا دوسرا ہے اگر تو وہاں ہے تو اس کی ابزاربشن ابھی کوئیسٹن نہیں ہے کوئیسٹن یہ ہے کہ جب ویٹمین بیٹ ویل جب ہم پروڈ انجیکشن لیتے ہیں یا پروڈی کے لیتے ہیں تو اس کی پھر ابزاربشن کہا ہوتی ہے تو یہ اصل میں سوال ہے کیونکہ یہ ویٹمین ہے یہ بہت زیادہ سٹے نہیں کرتا باڈی میں لیور میں پیدا ہوتا بنو اس میں لیور کو دیکھیں اس کے پری کرسر جو ہوتا ہے نا پری کرسر ہم اس کی کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز بنتی ہے تو مثلا ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اگر آپ کی ورکشاپ ہے ایک فیکٹری آپ کو ٹائر دے رہی ہے ایک فیکٹری آپ کو انجن دے رہی ہے ایک فیکٹری آپ کو اس کا ادنا کنیکٹنگ وارڈ دے رہی ہے ان سب چیزوں کو جب آپ بلاتے ہیں تو گاڑی بن گاتی ہے تو اس کے پری کرسر جو پورٹنگ ہو رہی ہے وہ پارٹس بن کر آ رہے ہیں تو اب جو ویٹمین بیٹ ویلو ہے اس کے پارٹس جگر سے بھی بن کر آ رہے ہیں اس کے یہ جو ہماری گودہ ہے جو ہمارا اڈین گمبر اس کے اندر سے بھی بن کر آ رہے ہیں اس کے اندر ہمارے جیسے سپلین اور جیسے دوسرے ہوتے ہیں اس کے اندر ہوں جو ہماری گودہ رہے ہیں اس نے کلین بیٹ ویلو ہے اس ہی میں اس ہی میں تو یہ ادر سے بھی آتے ہیں یہ میٹابولائیڈ سامنگو کہتے ہیں عام لطف میں پری کرسر کہتے ہیں پری کرسر اس چیز کو کہتے ہیں کسی کیمیکل کو بنانے میں جو اس کو پارٹس کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے موبائل بنانا ہے تو اس کے سکرین بنی ہوئی لیں گے تو یہ ساری چیزیں دیفرنٹ پورے جسم سے آتی ہیں تو اس لئے وائٹمین بیٹرل خالی یہ کہنا یا وائٹمین کی ڈیفیزم سے صرف یہ کہنا کہ جگر کم زور ہے تو اس لئے وائٹمین نہیں تو وہ بات پارشلی ٹھیک ہے مکمل ٹھیک نہیں ہے ہمارا مسکولر سسٹم ہے اس کے اندر وہ جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ ایک نا جسے کہتے ہیں کہ جیسے کچھ چیز خراب ہوگی تو ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو یہ ٹھیک کرنے کا ایک کام کرنے گا ریپیئرورد تو یہ ریپیئرورد جہاں ضرورت ہے کرے گی کیونکہ ہر سیل کے اندر ہوتی ہے یہ نرو کو ریپیئر کرے گی یہ ہر چیز کو یہ مسئل کو بھی کرے گی یہ نرز کو بھی کرے گی یہ بونز کے اندر بھی اگر اس کی آجتے ہیں کیونکہ اس کا کام ریپیئر ہے وائٹمین اس کا بنیادی کام ہوتا ہے ریپیئر اور پیسل اس میں ابھی تو وائٹمین بی ٹویل بھی بات کر رہے ہیں آپ وائٹمین اے بی سی ڈی ای اور سیمنٹین ٹھیک ہے تو ان کے سارے کو کام اگر اگر ایک لفظ بولیں تو ان کا کام ہے جی ریپیئر چلے سر اب ریپیئرنگ اور مینٹیننس جاری رہے گی تو اب پہلے کھانا اور ریپیئرنگ اس کے بعد بھی جی ریپیئرنگ جی ریپیئرنگ